اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہم محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ناجبو ڈاکومنٹری آج کی ٹکنولوجی کافی اڈوانس ہو چکی ہے جیسے جیسے ٹکنولوجی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کافی سمارٹ رو خطناک انوینشن ہوتی جا رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائے جانے والے کچھ کمال کے روبوٹکس اینیمل کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے ہمارے ساتھ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ایک پر آتا ہے کینگرو روبوٹ دوستو یہ روبوٹ اڈوانس ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے یہ بلکل اصلی کینگرو کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے اور چلتا بھی اصلی کینگرو کی طرح ہی ہے یہ کینگرو روبوٹ جمپ کے بعد اپنی انرجی بڑھاتا رہتا ہے اس کا وزن تقریبا تقریبا سات کیجی کا ہے اور یہ چالیس سنتی میٹر کی انچائی تک جمپ لگا سکتا ہے اصلی کینگرو جلدی تھاک جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی انچی چھلانگ لگانے کے بعد اپنی انرجی کنورڈ نہیں کر پاتے جبکہ یہ روبوٹ اپنے ہر جمپ کے ساتھ اپنی انرجی کنورڈ کرتا رہتا ہے تاکہ نیکسٹ جمپ اور بھی زیادہ انچا لگا سکے نمبر دو پنت ہے سپورٹ منی روبوٹ ڈوک کی طرح دیکھنے والا یہ سپورٹ منی روبوٹ بلکل ایک پال تو ڈوک کی طرح مومنٹ کرتا ہے اور یہ آپ کے سبھی کام کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اس روبوٹ میں اڈوانس ٹیکنیک کے سینسر کو یوز کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ روبوٹ ان جگہوں پر بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے جہاں نارمل انسان کی نظر نہیں جا سکتی اور یہ سینسر اتنے ہائی ہیں کہ جن کی مدد سے یہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے بینہ ٹکرائے بچ کے نکل سکتا ہے نمبر تین پر آتا ہے بٹرفلائی روبوٹ دوستہ بٹرفلائی روبوٹ تتلی جیسا دیکھنے والا روبوٹ ہے یعنی یہ روبوٹ سیم ٹو سیم اصلی تتلی کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے اس کا وزن تقریبا تقریبا 32 گرام کا ہوتا ہے اور ان میں بیٹری بھی لگی ہوتی ہے جس کو آپ چارج کر سکتے ہیں اس کی بیٹری کو پندرہ منٹ تک چارج کرنے سے یہ کم سے کم چار گھنٹے تک آسانی سے اڑ سکتا ہے ان کے اندر ہائیلی انٹیگریٹیڈ اون بورڈ چپ موجود ہے اور ان میں آٹونومیسہ فلائنگ انڈور جی پیس بھی موجود ہے جو ان کی لوکیشن کا آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان میں ایک کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے اور سب سے حران کرنے والی یہ بات ہے کہ یہ اتنے ریلاسٹک ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی احسانی سے دوکھا کھا سکتا ہے نمبر چار پر آتا ہے آنٹ روبورڈ دوستو چینٹی کے بیہیوئر اور سائز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان روبورڈز کو ڈیزائن کیا گیا ہے ان آنٹ روبورڈ کی پیٹ کے ساتھ ایک ریڈیو ویوز موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ دوسرے آنٹ روبورڈ کے ساتھ کوری نیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اتنی ریلاسٹک اور بریکی سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر آسانی سے دوکھا کھا سکتا ہے نمبر پانچ پر آتا ہے سپائیڈر روبورڈ دوستو یہ ایک بہت ہی فلیکسیبر روبورڈ ہے یہ روبورڈ بھی اصل میں دکھنے والی مکڑی کی طرح ہی ہوتا ہے اس کو روموٹ کنٹرول کی مزے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور سب سے مزے کی بات اس روبورڈ کی یہ ہے کہ دنیا کے دس سمیدار روبورڈ میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور اس کو ایک ٹیمی شو میں بھی دکھایا گیا ہے تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ روبورڈ کتنا شاندار ہوگا نمبر چھے پر آتا ہے سنیک روبورڈ دوستو سنیک روبورڈ کو بہت ہی نوکھے طریقے سے بنایا گیا ہے جو دکھنے میں سیم ٹو سیم اصلی سام کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے اگر اس روبورڈ کو پبلک کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ ایک روبورڈ ہے لیکن اس روبورڈ کو زیادہ تر انڈر وارٹر میں ہی یوز کیا جاتا ہے یہ سمندر کے کونے کونے میں پہنچ سکتا ہے اور سمندر کی اس گہرائی تک پہنچ سکتا ہے جہاں انسان کے پہنچنے کی بس کی بات ہی نہیں یہ روبورڈ پانی کے اندر کسی بھی طرح کا ٹیکنیکل کام کر سکتا ہے نمبر سات پر آتا ہے سکورپین ہیگزاپورڈ روبورڈ دوستو سکورپین ہیگزاپورڈ روبورڈ ایک اصلی یعنی کے ریال بچوں کی طرح دکھتا ہی نہیں بلکہ اس کی طرح چاروں طرف گھوم بھی سکتا ہے اور کسی بھی جگہ پر چل سکتا ہے اور اتنا ہی خطناک بھی ہے اور یہ ڈنگ بھی مار سکتا ہے ڈنگ ماننے کے بعد یہ شکار کیا ہوئے آدمی پر ریڈ کلر کی انک چھوڑ دیتا ہے دوستو یہ واقعہ میں ہی کافی مزدار روبورڈ ہے اگر آپ کو بھی اچھا لگا تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں نمبر آٹھ پر آتا ہے چیتہ روبورڈ دوستو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ چیتے سب سے فرتیلے ہوتے ہیں لیکن آج کی ٹیکنولوجی اتنی اڈوانس ہو چکی ہے کہ چیتے جیسے فرتیلے روبورڈ کو بھی بنا دیا گیا ہے یہ روبورڈ کسی اصلی چیتے سے بلکل بھی کام نہیں ہوتا اور یہ کافی تیز دوڑتا ہے یہ اپنے راستے میں آنے والے سبی رکافٹوں کو آسانی سے پار کر سکتا ہے تو دوستو ان میں سے کون سا گیجٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کل پھر ہی ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ٹوپی کے ساتھ آج کے لئے بس اتنا ہے ٹیک کیر اللہ حافظ